بسم اللہ الرحمن الرحیم تمرین النہو کے آج ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں انوان ہے اس کا اسم کی قسمیں دیکھیں اسم کی جو جنس کے اعتبار سے قسمیں ہیں دو ہے ایک ہے مزکر ہے اور ہے معنس ہم پہلے معنس کی تعریف پڑھ لیتے جو انہیں نے قائدے میں لکھی ہے دیکھیں قائدے میں جو انہوں نے لکھا اسم معنس کی تین علامت ہیں نمبر ایک گولتا گول حرف تا یعنی جو یہ گولتا ہے یہ اسم کی اسم معنس کی علامت ہے اور ہے علف مقصر ہے یہ علف اور یا اسی طرح علف ممدودہ علف اور حمزہ آخر میں ہوں گے تو یہ علف ممدودہ کہلاتا ہے یہ تین علامتیں موٹی موٹی علامتیں ہیں جو معنس میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہے یہ تین علامتیں اسم کے آخر میں ہوتی ہے کچھ اسم ایسے بھی ہے جن میں یہ علامتیں نہیں ہوتی ہیں مگر وہ معنس بھی ہیں کہہ رہا ہے کہ کچھ اسم ایسے ہوں گے جن پر یہ تین علامتیں تو نہ ہوں گے لیکن پھر بھی وہ مونس کہلائیں گے جیسے عورتوں کے نام دیکھیں زینبو اس پر نہ گولتا ہے نہ علف مقصورا ہے نہ علف ممدد لیکن پھر بھی مونس ہے اسی طرح مریم و سعادو چونکہ یہ عورتوں کے نام ہے اسی طرح ہے وہ نام جن سے صرف عورتیں ہی مراد ہو جیسے اختن ہے امون ہے اور بنتن ہے دیکھیں اس پر بھی نہ علف لا یہ گولتا ہے نہ علف مقصورا نہ علف ممدد اسی طرح ان پر بھی لیکن یہ صرف عورتوں ہیں اس سے مراد لی جاتی اس لئے یہ بھی کیا ہے مونس ہے اسی طرح ملکو اور شہرو کے نام جیسے مصر ہے باکستان ہے ہند ہے اور دہلی ہے یہ بھی مونس کے لئے استعمال یعنی یہ مونس استعمال ہوتے ہیں تو ان پر نہ گولتا ہے نہ علی مقصرہ اور نہ علی ممدودہ اسی طرح جن کو عرب مونس ہی بولتے ہیں چاہے ان پر علامتیں ہو یا نہ ہو لیکن عرب انہیں مونس بولتے ہیں اس لئے ہمیں بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے انہیں مونس کہنا پڑے گا جیسے اسی طرح فائل جب اور قایدہ انہوں نے جو یہاں پر بینکے کہہ رہے ہیں فائل جب کوئی اس میں مذکر ہو جب فائل اس میں مذکر ہو تو فیل مذکر آتا ہے کہہ رہے ہیں اس کیلئے فیل آئے گا مذکر ہے یعنی مذکر کیلئے مذکر فیل لائے جائے گا اور فائل جب مونس ہو تو فیل مونس ہوتا ہے جب فائل یعنی کام کرنے والا مونس ہو تو اس کے ساتھ فیل بھی مونس آئے گا جیسے دیکھیں تارکہ ابراہیمو یہاں پر ابراہیم جو ہے وہ مذکر ہے اس لئے یہاں پر تارکہ لائے گیا ہے تو اسی طرح اگر آپ مونس کی طرف دیکھو گے دیکھیں تجری یہاں پر ہے یہ مونس کے لئے استعمال ہوا ہے یہ حاجرہ یہاں پر جو انہوں نے لکھا ہے اس کے لئے استعمال ہوا ہے اس کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے تو چلے اس کی بحث ہم کبھی اور پڑھ لیتے ہیں فیلالم جاتے ہیں سیدھے پہلے ورق کی طرف اب آپ الف اور باقی درمیان فرق دیکھیں دیکھیں تارل اسفورو یہاں پر تارہ فیل انہیں لائے ہے چونکہ یہاں پر یہ مذکر ہے اس پر کوئی علامت ان میں سے نہیں پائی جاتے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھ لی نہ گولتا ہے نہ مقصور ہے نہ یہ مونس کوئی سمائی ہے نہ کچھ اور ہے اس لئے یہاں پر اس کے لئے فیل کیا لائے ہے تارہ یہ مذکر لائے گیا ہے اگر آپ اس طرف دیکھو گے تو یہاں پر اس پر گولتا ہے اس لئے یہاں پر کیا لائے ہے تارت تارت الحمامت تو مونس کے لئے مونس انہوں نے فیل لائے ہے یہی یہ پچھلے یہاں پر قائدے میں سمجھا رہے تھے تو یہاں دیکھیں قامت سبییو مذکر کے لئے مذکر فیل قامت سبییت اب اسی کو گولتا لگایا ہے انہوں نے تو قامت سبییت یہاں پر مونس فیل لائے ہے اسی طرح ہے فاز المجتہیدو یہاں پر مذکر فیل لائے ہے مذکر کے لئے چونکہ اس پر کوئی مونس کی علامت نہیں ہے اب دیکھیں فازت المجتہیدو یہاں پر فیل انہیں کیا لائے ہے مونس لائے اور مجتہیدو تو اس پر مونس کی علامت کیا ہے گولتا ہے اسی طرح حفیظہ احمدو درسہو یہاں پر احمد جو ہے یہ مذکر ہے اس لئے حفیظہ لائے ہے اب دیکھیں حفیظہ تیل السغرہ یہاں پر اس پر جو علامت ہے یہ مونس کی علامت ہے تو درسہ ہے اسی طرح یہاں پر انہوں نے فیل بھی کیا لائے ہے مونس لائے ہے اسی طرح آپ یہاں پر ان کو نظر دو رہے ہیں تو آپ کو مذکر اس سائیڈ کے جو ہے مذکر ہے اور اس سائیڈ کے جو ہے یہ مونس ہے تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا یہی بحث انہوں نے اس میں کی ہے تو اس کے بعد اگر آپ تمرین دیکھو گے بہت آسان ہے کہہ رہا ہے تمرین میں نیچے لکھی ہوئی عبارت میں اس میں مونس پہچانو اس میں مونس یہ تو مذکری ہے لیکن یہ مونس ہے اسی طرح حاجر کیا ہے یہ بھی مونس ہے اور یہ باقی یہ ولد یہ مذکر ہے اسماعیل بھی مذکر ہے اور یہ مونس ہے چونکہ اس پر گول تا ہے یہ مونسوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہودے اس وجہ سے مونس ہے اس کے بعد مکہ یہ بھی مونس ہے یہاں پر بیرون یہ مونس سے سمائی ہے جو پیچھے ہم پڑ چکے ہیں جیسے کہ یہاں پر یہ جو البیرون ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ مونس استعمال عربی سے کرتے ہیں اس کے بعد ہے اسماعیل یہ مذکر ہے اور امہو یہ جو ہے یہ مونس ہے اسی طرح آپ دیکھو گے یہاں پر یہ بھی مونس ہے المروہ یہ بھی اور یہاں پر بھی چونکہ اس پر گول تا ہے تو اسی طرح آپ ان کو حل کر لیجئے اس میں سے آپ کو صرف مذکر المونس نکالنے یہ بہت آسان ہے اس کے بعد ہے تمرین نمبر دو وہ نیچے لکھے ہوئے اسماع کو فائل کرا دے کر ان کے مناسب فیل لکھو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو فائل بنانا ہے المعلموں کو ہم فائل بنائیں گے دیکھیں ہم نیچے آپ دیکھ لیجئے گا زحیق المعلموں تو بس یہ فائل بن گئے زحیق المعلموں مذکر کے لئے ہم نے مذکر لیا تو اب کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ استاذ حسا اب الامو کے ساتھ لائیں گے ہم خرجت الامو یہ دیکھیں مونس کے ساتھ مونس ہم لائیں گے خرجت تو اسی طرح اددیکو تو اس کے لئے آپ لائیں گے ساحا ساحا دیکو اسی طرح الحمامت اس کے لئے لائیں گے ہم تارت یعنی اڑا تارت یا یطیر نہیں لائیں گے چونکہ یہ مونس ہے تطیر رو لاسکتے ہیں تو ہم لائیں گے تارت فیلان ماضی لائیں گے اسی طرح القطار ہم لکھیں گے پر تین ہے نیچے لکھے ہوئے افعال کے مناسب فائل لکھو اب ہمیں فائل نانے ہیں ان کے دیکھیں تلع یہاں پر لکھیں گے تلع شم سو تلع شم اسی طرح زحیق معلم جو ہم نے ابھی بیان کیا تھا اس کے بعد لکھیں گے جلسل ولدو لکھ سکتے ہیں یہاں پر یا لکھ سکتے ہیں جلسل عمو یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد خرجت یہ بھی لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں لکھیں گے اسی طرح ان کو آپ حل کر لیجئے گے یہ بہت آسان ہے ایسے ہی آپ اگر ان پر محنت کرو گے تو یہ بہت آسان ہے اس کے بعد تمرین نبر چار نیچے لکھوئے اسم کو موصوب بنا کر ان کے مناسب صفت لکھو انہیں موصوب بنانا ہے اور ان کی صفت لانی ہے دیکھیں اس کو لکھیں گے المفتوح کھلا دروازہ اب لکھیں گے النافضت اس کو بھی لکھ سکتے ہیں المفتوح لیکن لائیں گے ہم پھر المفتوح یا المغلقت یہ بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح البعرو الامی قط الامی قط موصوب صفت میں مطابقت ہونی چاہے تو الماء البارد اسی طرح یہ والے آپ خود حل کر لیجئے گا اس کے بعد ہے تمرین نبر پانچ نیچے لکھوئے اسم کو مبتدہ قرار دے کر ان کے مناسب خبر لائے اب ہمیں مبتدہ بنانا ہے اور ان کی خبر لانی ہے دیکھیں المسجدو ہم لکھیں گے کبیرن کبیرن اسی طرح المنارتو لکھیں گے صغیرتن البیتو جمیلن الغرفتو صغیرتن ایسے ہی اگر آپ بناؤں گے تو مذکر کے لئے مذکر اور مونس کے لئے مونس خبر لانی ہے یعنی المنارتو کے ساتھ ہم صغیرتن نہیں لائیں گے اس کے ساتھ ہم لائیں گے صغیرتن وہ جس پر غولتا ہو اسی طرح یہ بھی آپ خودہل کر لیجئے گے اس کے بعد ہے خالی جگو کو پورکر اور اعراب لگاؤ انال قطار طویلن دیکھیں انہ کی خبر کیا ہوتی ہے مرفو طویلن لکھیں گے اسی طرح کانال کتاب جمیلن لگائیں گے جمیلن یہاں پر بھی کانہ کی خبر کیا ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے اسی طرح کانہ تل بئرو امی قطن امی قطن یہاں پر کانہ کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے پیچھلے اسواقوں میں اسی طرح سار الحزاؤ اب سار الحزاؤ قدی من یہاں پر اس کی خبر بھی جو ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے اسی طرح اسبحت سماع ممتی رن اور اسی طرح باطل مریض نائی من تو اسی طرح اب یہ والے حل کر لیجئے گا یہ بہت آسان ہے باطل مریض نائی من اسی طرح ان چھے کو کم سے کم آپ خود بھی حل کر سکتے ہو تو یہ ہو گیا ہمارا سبق تو چلے انشاءاللہ آئندہ ہم دوسرا سبق حل کر لیں گے